اس سال رکشابندن کا تیوہار بیٹے سالوں سے الگ ہوگا کورونا کے چلتے سبی کے چہرے ماس سے ڈھکے ہیں کئی لوگ تو اس بار آن لائن راکھی باندھنے کا بھی پلان کر رہے ہیں جو تشیوں کی معنی تو اس بار کی راکھی بہت خاص ہونے والی ہے ایسے میں شب مہرت میں راکھی باندھ کر بھائی بہن کے تیوہار کو شب بنایا جا سکتا ہے بھائی بہن کے پویتر رشتے کا تیوہار رکشابندن عام طور پر رکشابندن کے دوران بازار راکھیوں سے سجے دکھتے ہیں بہنیں اپنے بھائیوں کے لئے گفت خریدتی دکھتی ہیں مٹھائیوں کے دکان پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن اس بار سب سنسان نہ بازار بلزار ہیں اور نہ گراہک نظر آر لیکن اس بار جوتشوں کی معنی تو اس بار کا رکشابندن خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس دن گرہ نقشتروں کے عدبت سے یوگ بن رہے ہیں بڑا اچھا سمیں ہیں گیارہ گھنٹے تیتہالیس منٹ کا آپ کے پاس سمیں ہیں بہت سارے یوگ بن رہے ہیں اس بار سروار صدی یوگ بن رہا ہے یہ سوہم میں ایک صدی یوگ ہے آئی شمان یوگ بھی بن رہا ہے ساتھ ہی سورے اور سنی کا سم پتک یہ یوگ ہے یہ بڑا اچھا یوگ ہے اترا شاڑا نقشتر اترا شاڑا نقشتر بنے گا اچھا پریتی یوگ بھی ہے اترا شاڑا نقشتر میں پڑے گی راکھی پریتی یوگ میں پڑے گی یہ تو بہت بڑیا یوگ ہے اس میں تو بھائی بہنوں کا سنے ایک دوسرے کی آئیو کسی بھی پرکار کی کشت بادھاؤں سے مکتی پریتی یوگ یہ یوگ پہلے بھی پڑا ہے 91 میں ایسا یوگ پڑا تھا یہ بہت بڑا سنجوگ ہے کہ 2020 میں اتنی ساری آبدائیں ہوئی ہیں اتنی ساری مصیبتیں ہوئی ہیں اس کے بیچ میں ایک ہر سللاس کا پرو آ گیا ہے بھائی بہنوں کا پریتی کہتے ہیں کہ راوڑ کی بہن نے اسے بھدرا کال میں ہی راکھی بان دی تھی اس لئے راوڑ کا وناش ہو گیا ساون پورنیبہ کی تھی دو اگست کی راتری آٹھ بچ کے تیتالیس منٹ پر شروع ہوگی ہے اس کے آرم بکال سے تین اگست کی صبح نو بچ کے اٹھائیس منٹ پر بھدرا شروع ہوگی ہے بھدرا سمابتی کے بعد راکھی باندھی جا سکتے ہیں ویسے تین اگست کو راکھی باندھنے کے لیے دو چڑنوں میں شب مہرت نکلیں گے پہلا دوپہر ایک بچ کے پیتیس پرٹ سے شام چار بچ کے پیتیس پرٹ تک اور اس کے بعد شام ساڑھے سات بجے سے راہ ساڑھے نو بجے کے بیچ بہت اچھا مہرت ہے نمشکار میں ہوں پندیس سنیل بھاردواج بات کریں گے رکھشا بندن کی تین اگست ٹوینٹی ٹوینٹی رکھشا بندن آ گیا ہے بھائی بہنوں کا پاون پر کیا ہے اس کا سمیں کس سمیں لگے گی بھدرا کیا بھدرا رہیت ہے کیا ہے اس کا ویدھان کیسے سون بٹھائیں اور کس پرکار سے پوجہ کریں تاکہ بھائی بہنوں کی پریم سنیں بڑھتا رہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سمیں کی کیا ہے سمیں اور جانتے ہیں کہ اس بار کتنا لمبا سمیں ہمیں مل رہا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے یوگ ہیں اور کتنے سمیں بعد یہ ایسا یوگ بنا ہے جو ایک پاؤن یوگ بنے گا ساڑھے ساتھ بجے سے لے کر نو بجے تک تو ساڑھے ساتھ سے نو بجے تک لیتا ہے رہو کال اب رہو کال میں راکھی بانتے نہیں رہو کال میں سون بھی نہیں لگاتے رہو کال میں پوجہ ورجت کہی گئی ہے تو رہو کال کے سمیں کو آپ کو بچنا ہوگا چونکہ نو بج کے ستائیس منٹ تک بدرا ہے ساڑھے ساتھ سے نو تک رہو کال ہو گیا نو بج کے ستائیس منٹ تک بدرا ہے تو نو بج کے ستائیس منٹ سے لے کر سندھیا کال کو نو بج کے گیارہ منٹ تک کا جو آپ کے پاس سمیں ہے یعنی کی گیارہ گھنٹے تیتالیس منٹ کا جو سمیں ہے یہ سب سے اچھا سمیں ہے بیچ میں بھی سمیں ہے اس میں مگر جو پونڈ دیکھیں تو اس بار بہت لمبا سمیں ملے گا بھدرا پراہ تکال نکل جائے گی ساڑھے نو بجے کے بعد آپ راکھی کا پرک منا سکتے ہیں اس کے علاوہ رکشہ بندن پر اسے جڑی ایک پورانک قتح بچارت ہے اس کے نصار ایک بار دیوتاؤں اور اسروں میں یدھ آرم ہو گیا تھا جس پہ دیوتاؤں کو ہار کی استطیق سمجھ آ رہے ہیں تب اندر کی پتنی اندرانی نے دیوتاؤں کے ہاتھ پہ رکشہ کا وچ باندھا اسے دیوتاؤں کی وجہ ہوئی مانا جا رہا ہے کہ یہ رکشہ ویدھان شرون ماس کی پورنیماتی تھی پر ہی شروع کیا گیا تھا تو اس کورونا کال میں شب مورت نے اپنے بھائی کی کلائی پر آخی باندھ کے ان کی عمر کی لمبی کامنا کرے رکشہ بندن کی دھیر ساری شب کامنا ہے پوجانا ٹھوشاربہ ٹوٹلیوز دل